السلام علیکم لوسٹوک کے ساتھ اندر مقصود آپ کی خدمت میں میرے جو مہمان ہیں آپ خود دیکھیں ان کو حجیب آدمی ہے ایک تمیز ہوتی ہے انٹرویو کی ایک تہذیب ہوتی ہے کہاں بیٹھ گئے آپ میں بیٹھ کے کام کرنے کے عادی ہیں کھل ڈل کے جو بات ہوتی ہے وہی ننی ننی کلسیوں میں نہیں سوالات کا آغاز کیجئے کیا کرتے ہیں آپ جی آپ کیا کرتے ہیں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ ایک بہت مشکل سوال کیا ہے مگر اس کا جواب نہائیت آسان ہے بشیب سمجھ لیجئے کہ ہم ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر بتا سکتے ہیں ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر کیسے بتا سکتے ہیں جانی اتنی زور سے نہ چل داؤ انگوٹھی اتر گئی میری چیخنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ بات چیز خلاف ہو سکتی ہے پیاز سے بات کریں پیاز سے ہاتھ دیکھ کر ملک کی تقدیر آپ کیسے بتا سکتے ہیں دیکھو ہر ملک میں ایک ہاتھ ہوتا ہے ایک ہاتھ ہوتا ہے ہر ملک میں نہ وہ سیدھا ہوتا ہے نہ وہ الٹا ہوتا ہے وہ ایک خفیہ ہاتھ ہوتا ہے خفیہ ہاتھ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں اب اگر تم چیخے تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کی آخری چیخ ہو میں کوئی عمل پڑھ دوں گا خفیہ قسم کا او خیر رہنے دو تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میری سب سے پہلی اطلاع تھی کہ سبات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے سب سے پہلے رحمان ملک صاحب نے کہا تھا کہ سبات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے ان کا بیان چھپ گیا میرا بیان جو ہے وہ چھپا نہیں آپ نے رحمان ملک سے کہا تھا کہ سبات میں خفیہ ہاتھ کام کر رہا ہے تم مجھے کیا سمجھے یعنی کلیر کرو کہ تم مجھے کیا سمجھے ہو میں کبھی رحمان ملک صاحب سے نہ ملا اور نہ میں نے ان سے کچھ کہا پھر آپ نے کس سے کہا کہ سبات میں خفیہات کام کر رہے ہیں ہاں سوچنے دو ہائے 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 کیا کیا صورتیں ذہن میں آ رہی ہیں کیا کیا صورتیں ذہن میں آ رہی ہیں جن کو میں نے یہ بتایا تھا مگر وہ کمبخ صورت نظر نہیں آ رہی جس کو اصل میں میں نے بتایا تھا بھائی خفیہات کام تو کر سکتا ہے مگر وہ آپ دیکھ کیسے سکتے ہیں علم خفیہ علم خفیہ ارے بھائی علم خفیہ ہوگا مگر وہ ہاتھ آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں جس طرح ڈاکٹر جسم کے خفیہ حصے دیکھتا ہے اس طرح سے ہم یہ خفیہ ہاتھ دیکھ سکتے ہیں meet the next generation Echo Dot with Clock its brand new spherical form is designed to give you powerful bass and loud sound so get grooving Alexa, play party songs play your favourite music from your favourite apps with its LED display that shows the time and temperature it's your perfect bedside companion Alexa, set an alarm for 6 a.m. to Bollywood music control compatible smart home devices Alexa, turn on air conditioner check the weather, play bedtime stories and more Echo Dot with Clock offers multiple layers of privacy protection what's more Alexa and the Echo Dot with Clock are always getting smarter by adding new features and skills the next generation Echo Dot with Clock Amazon آپ کی جگہ بڑی فضول بسال دی ہے آپ سے کوئی اور بات کریں نہیں اس طرز گفتگو کو میں ناقابلے وہ سمجھتا ہوں دلکل آپ کوئی اور بات کریں یہی بات کروں گا جب تک خفیہ پر بات ختم نہیں ہوگی میں کسی اور موضوع پر بات نہیں کروں گا وہ میں ہی تھا جس نے بارہ مئی کے ہنگاموں سے پہلے گیارہ مئی کو یہ بتا دیا تھا کہ بارہ مئی کو خفیہ ہاتھ کام کرے گا کسہ کہا تھا؟ تمیز الدین سے یہ کون ہے؟ یہ ہے نہیں تھے میری بات انہوں نے نہیں مانی اور بارہ مئی کی صبح نوہ وجہ گھر سے نکلے سب سے پہلے خفیہات نے ان کو دبوچ لیا اس کام سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ یہ مرچ چبانے اور فضول سوال کرنے سے پریس کریں تو زندگی آسانی سے گزر جائے گی اس کام سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے؟ خوب مرچے کھائیں اور فضول سوال کریں کیونکہ بے ہیاؤں کو بات سمجھ میں آتی نہیں ہے اس کام سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ یہ کا مطلب یہ ہے؟ موسیقی جو ہے وہ پریشانی کی غزہ ہے اور وہ نکل آئی تو بات کرتے ہیں شرم آ رہے ہیں آپ سے جس طرح بیٹھے ہوئے آپ کیا کام کرتے تھے پہلے خفیہ سے؟ یہ بیٹھنے کا نوابوں کا طریقہ ہے اس میں بالکل کوئی خلاف بات مت کرنا ہے اب سوال کریں کیا کام کرتے سے پہلے؟ تم چنے کھاتے ہوئے شہنائی بجا سکتے ہو؟ چنے کھاتے ہوئے شہنائی بجا سکتے ہو دو کام ایک ساتھ نہیں کیا جا سکتے ہیں یا آدمی چنے کھا سکتا ہے یا پھر آدمی شہنائی بجا سکتا ہے ہم خاندانی لوگ ہیں ہم نے ایک کام سیکھا وہ خفیہ ہاتھ کو پہچاننے کا عمل اسی پہ کام کرتے ہیں ایک وقت میں ایک کام مگر آپ کے والد تو بال کٹتے تھے ان کی کھارہ در میں دکان تھی بال کٹنے کی ہوگی؟ کیا مطلب ہوگی؟ آپ کو علم نہیں؟ وہ جو بال کٹتے تھے وہ میرے اوریجنل اببہ نہیں تھے والد کے مرنے کے بعد امہ نے ایک صاحب کو پٹا لیا آپ اپنی والدہ کے لئے کہہ رہے ہیں کہ پٹا لیا تھی؟ نہیں نہیں غلط بات نہیں کرنا میرے والد کے مرنے کے بعد والدہ نے جن صاحب سے شادی کی وہ پٹنا کے تھے اس لئے والدہ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی وہ بال کٹتے تھے میں یہ پٹنے والے والد کے بارے میں نہیں پوچھ رہوں آپ کے اوریجنل والد کیا کٹتے تھے؟ ہائے ہائے اس بات پر ہمیں اپنے دادا حضور یاد آگے کیوں؟ وہ کہتے تھے بیٹا سو بگ بگ پر ایک چپ بھلی خاموش رہنے میں آفیت ہے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ کے گزشتہ والد جو آپ کے اوریجنل والد تھے وہ کیا کرتے تھے؟ انہیں محسوس کرنے کی ایک اندرونی قوت حاصل تھی میں پوچھ رہا ہوں وہ کرتے کیا تھے؟ انہیں غیب کا علم تھا انہیں پوشیدہ باتوں کا علم تھا بابا پوشیدہ کے نام سے وہ بڑے مشہور ہوئے اور آرام باغ پہ انہوں نے ایک پوشیدہ کلینک بھی کھولا میں اسی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں ان کی تو پوشیدہ کلینک تھی؟ پوشیدہ کلینک میں جو ہے وہ مریضوں کا علاج نہیں کرتے تھے وہ مریضوں کے ہاتھ کی لکیریں دیکھتے تھے اور ان کو صرف عملی جامعہ پہناتے تھے والد صاحب نے یہ ہنر جو ہے ایک فاختہ سے سیکھا ہاں وہ فاختہ بعد میں میرے حصے میں آگئی اور پھر چلی گئی تو آپ کی فاختہ اڑ گئی؟ فاختہ نہیں اڑی اصل میں بیگم سے ہمارا کسی بات پہ ہو گیا تھا پھڑا اور انہوں نے میری آنکھوں کے سامنے میری فاختہ تل دی تو آپ نے علم ایک فاختہ سے سیکھا؟ نہیں علم تو ہمارے پاس پہلے سے ہی تھا تو پھر کیا فاختہ سے اڑنا سیکھا؟ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ ٹیمپو جو ہے اس کو گرا کے رکھیں ونہاں مصیبت ہو جائے گی تو آپ نے فاختہ سے اڑنا سیکھا؟ دو سال پہلے ہمارے پاس ایک بزرگوار آئے اپنی ایک کم عمر بیوی کے ساتھ اور کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ ہماری یہاں اولاد کب ہوگی؟ میں نے فاختہ کو بلایا جب فاختہ آپ کی فرائی نہیں اس وقت فرائی نہیں ہوئی تھی فاختہ تو میں نے فاختہ کو بلایا پنجرہ لاکے رکھا بہت سارے کارڈز نیچے پھیلا دیئے فاختہ نکلی اس نے ایک لفافہ نکالا نفافہ میں سے میں نے کاغذ کھولا اور میں نے بڑے صاحب کو پڑھ کے سنا دیا بڑے صاحب ایک ہفتے کے بعد کہے باہر اور جاہ کر انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی دی لفافہ میں لکھا ہوا کیا تھا کاغذ پر؟ لفافہ میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے یہاں ایک سال میں اولاد ہوگی مگر اس میں کوئی خفیہ ہاتھ ہوگا یہ سنتے ہی بزرگوار میرے پاس آئے انہیں نے فاختہ کو لیٹرلی ڈھوڑے مارے اور اس کے بعد میرے بال پکڑے اور اپنی بیوی کو طلاق دی دی آپ نے ایک لڑکی پہ بلا وجہ الزام لگا دیا؟ بھئی دیکھئے یہ تو ایک علم ہے فاختہ ہے فاختہ کی مرضی کوئی بھی لفافہ اٹھا سکتی تھی وہ اس طرح کی حرکتوں سے آپ مہینے بھر میں کتنے پیسے کمالے دیں؟ یہ حرکتوں سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ حرکتوں سے کیا مطلب ہے؟ اس بات کا جواب دیں کہ حرکتوں سے کیا مطلب ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں حرکتوں سے میرا کیا مطلب ہے؟ پہرے مہمانوں سے گفتگو کرنے کی تمیز سیکھیں اس کے بعد مہمانوں کو اپنے پروگرام میں بلایا کریں ایسے مہمانوں کو جن کو بیٹھنے کی تمیز نہیں ہیں کہاں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں؟ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کیا ہوگا اس سے؟ پتہ لگے گا جب کھر جاؤ گے کہ کیا ہوگا؟ ایمانداری اور محنت سے پیسہ کمانے کی ضرورت ہی نہیں خفیہات سے اتنا پیسہ کمالی آئے کہ اب کوئی پیسہ کمانے کا دل ہی نہیں چاہتا بڑے بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں خفیہات کا معلوم کرنے کیلئے پاکستان کے حالات دیکھیں کیا ہے اس کے دیکھیں ایک بات یاد رکھنا یہ جو شادی کے جوڑے ہیں نا یہ آسمانوں میں بنتے ہیں اور علم جو ہے یہ والا ستاروں سے حاصل کیا جاتا ہے یہاں پر اس کام کا کوئی کالیج کوئی سکول کوئی یونیورسٹی نہیں بکواس بند کر یہاں پر اس قسم کی مجھ سے کہا بکواس بند کریں کیا ہوگا اس سے اس سے تیرے بال کالے ہوں گے پیروں میں چھالے پڑیں گے کرتے میں آگ لگے گی اور چشمی کا نمبر بڑھ جائے گا آپ لوگوں کو بے عقوب بناتے ہیں سولہ کروڑ پہلے سے موجود ہیں تو ان کو مزید بنانے کی کیا ضرورت اور آپ نے کیا پیشنگوئی کی تھی کیا پیشنگوئی میں نے کئی تھی پیشنگوئی میں نے ایک پیشنگوئی یہ کی تھی کہ افتخار چودری صاحب جو ہے وہ بحال ہو جائیں گے مگر اس میں خفیہ ہاتھ ہوگا ان کو خفیہ ہاتھ نے بحال نہیں کیا ہے ان کو وزیراعظم پاکستان محترم یوسف گلانی صاحب نے بحال کیا ہے یا آپ جیسے جاہل کہتے ہیں جاہل آپ مجھے جاہل کہہ رہے ہیں دلکل جاہل تم ہو تم نے فاختہ سے علم سکھا ہے میری فاختہ کو مجھے جاہل کہا سلاتی اندہ جیبونی تغوفی مرکم بھاک البہہ بلندی جوگی کرسری ہزار داستان کیا ہوگا اس سے یہ پتہ چلے گا کل پتہ چلے گا تجھے جب آپ کی فاختہ فرائب ہو گئی اس کے بعد آپ کا لحفہ کور اٹھا تھا ہاں جاہل پتہ چلے گا جاہل پتہ چلے گا چلے گا تصوریات و سے بہتانی ڈاء ہے ایکو ڈاٹ و کلوک بھی ملٹیپل لیئار پرائیسی پرٹیکشن مالی ایکسی اور ایکو ڈاٹ و کلوک بھی دیکھیں ایکڈیونی نوسیقے و چیلی نیکس جنریشن ایکو ڈاٹ و کلوک امیزون جب میری فاختہ فراہی ہو گئی اس کے بعد میں لیایا ایک توتہ یعنی یقین کریں کہ توتے کو میں نے دو سال تک صدھایا ہوں دو سال سمجھایا سکھایا اسے مگر وہ لفافہ اٹھانے کے بجائے ہمارے گھر کی توتی اٹھا کے لے گیا اس طرح کا بہمان تو اپنی تعلی مرتبہ ہے میرے پروگرام میں آپ چاہ سکتے ہیں جائیں آپ نے سے میں اپنی مرضی سے آتا ہوں اور اپنی مرضی سے جاتا ہوں آپ چلے جائیں کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ مجھے ہلا دے کہیں سے خیر دیکھو میں یہ چاہتا ہوں تم مجھے تھوڑے تھوڑے اچھے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا ہاتھ دیکھوں جس کے پیسے بھی نہیں لوں گا دیکھو قسمت میں ان باتوں پر یقیم ہی رکھتا دیکھو میری بات سنو بات یہ ہے کہ انسان کا مستقبل کیا ہوگا یہ جاننا ضروری ہے نہیں دکھا ہوگے میں آپ کو ہاتھیں دکھاؤں گا سلا تی اللہ جبونی تغوفی مرکم بحق البہہ Strength بلند جوگی کر سری ہزار دستان چھے ینگ اتھائے مجھے پتہ ہے بیچ میں نہ بول ورنہ حال بدل جاتے ہیں تمہارے ہاتھ کی لکیریں تو بتا رہی ہیں کہ تمہارے پیچھے تو پندرہ بیس قفیہ ہاتھ کام کر جھوٹ بولنے والے کی ٹوپی گر جاتی ہے جھوٹ بولنے والی اپنی ٹوپی خود گر جاتا ہے سمجھیں یہ جو ہے تمہارا ہاتھ کا انگوٹھا بتا رہا ہے کہ شہر کے دو سو ستر شہر تمہاری شکر نہیں دیکھ ماتواس نہیں کریں آپ مارا ماری صلاتیان نجیبونی تغفی مرکم بھاکل بھا بلندیو کی کرسی داردہ سنان اور تمہاری جو چھونگلی ہے وہ پتا ہے کیا بتا رہی ہے تمہاری چھونگلی جو کچھ بتا رہی ہے میں ابھی بتاتا ہوں میری چھونگلی ہے کیا بتا رہی ہے آپ نکل لائیے صلاتیان نجیبونی تغفی اصد اصد آپ اس کو نکلوائیں بند کریں پروگرم بھاکل بھا بلند جوگی کرسری ہزار اصد اصد نامین ہے اس کا خدا حافظ دیکھنا اصد کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے خدا حافظ